بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں اتکتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا گو ہوں گے اللہ باقی ہمیشہ آپ کو قائم دہن رکھیں اور سلامت رکھیں آج میں آپ کو ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں جیسا کہ حاضرات کی عمل ماشاء اللہ سے شروع ہو چکے ہیں آپ کی دوسری سیڑھی یعنی کہ پہلی سیڑھی آپ کی روحانی آنکھ اور باطنی آنکھ کی تھی یہ آپ کی دوسری سیڑھی ہے آج اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے حاضرات کلمہ طیبہ سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی زکاعت ادا کریں روزانہ اروج ماہ میں یعنی اروج ماہ ہوتا ہے نوچندی جمعیرات بھی بہتر ہیں اس عمل کے لئے لیکن اروج ماہ چاند کی پہلی طریق میں بھی اور جو ہے اروج ماہ کے نوچندی جمعیرات کو بھی ٹھیک ہے یہ دو طریقے بھی ہیں آپ کسی بھی وقت عمل شروع کر سکتے ہیں چھ سو انیس مرتبہ اکیس یوم تک پڑھنا ہے بہنیں بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کی زکاعت ادا کر دیں گے آپ عامل ہو جائیں گے بعد ورد میں کم از کم تئیس مرتبہ آپ نے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے تئیس مرتبہ پڑھ لیا کریں عمل ہمیشہ آپ کے قابو میں رہے گا اور عمل میں کبھی بھی کمزوری نہیں آئے گی عمل کا طریقہ اگر آپ اپنے اوپر جب زکاعت ادا کر لیتے ہو تو اگر اپنے اوپر آپ حاضری کرنا چاہتے ہو تو مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ نے بیٹھ جانا ہے نقش اپنے سامنے جو سکرین پہ چل رہا ہے آپ نے بنا لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے بالکل اسی طرح نقش بنانا ہے جیسا کہ دکھایا گیا ہے سکرین پہ اور جو حاضراتی سیاہی سے اس کے درمیان والے خانے کو آپ نے کالا کر لینا ہے ٹھیک ہے حاضراتی سیاہی لگا کر ٹھیک ہے اس کے اوپر ارکے غلاب معذرت کے ساتھ جو اتر موطر یعنی ایک ملتا ہے ارکے موطر یہ نام سے بھی مل رہا ہے اور اتر کے نام سے بھی مل رہا ہے اتر کے نام سے بھی مل رہا ہے اتر غلاب ٹھیک ہے یہ آپ نے استعمال کر لینا ہے تاکہ اس میں چمک پیدا ہو جائے اور اس میں خوشبو پیدا ہو جائے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح نقش آپ نے اتار کر تو لکھ لینا ہے جب بھی حاضرات کی ضرورت جب آپ کو پیش آتی ہے تو آپ نے چودہ سے سات سال کے جو بچی بچہ ہوتے ہیں اپنے روبر ان کو بھی ٹھالو ٹھیک ہے سب سے پہلے طریقہ تو یہی ہے کہ آپ پہلے کسی بچی بچے کے اوپر حاضری کرو یا کسی بڑے کے اوپر حاضری کرو خواتین ہو یا مرد حضرات ہو ان کے اوپر حاضری کرو پھر اپنے اوپر حاضری کے جو ہے طریقے یا مشک کریں ٹھیک ہے آپ نے اس میں کوئی ڈرک آف نہیں ہے اس میں کوئی حسار کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے بالکل پرہیز جمالی کے ساتھ یہ عمل آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اور بچہ یا بچی جو بھی آپ اپنے روبرو بٹھائیں گے ان کو کہیں گے سیاہ خانی میں غور سے دیکھتے رہیں عامل بچے پر جس نے عمل کی زکاعت ادا کی ہے ظاہر ہے وہ عامل بن جاتا ہے اس عمل کا ٹھیک ہے بچے سے یہ الفاظ گیارہ مرتبہ کہلائیں اگر خود بھی حاضری کر رہے تو خود یہ الفاظ کہیں اے اللہ اپنے نور کی اے اللہ اپنے نور کی ہندیرے میں شما روشن کر غور سے سننیں اے اللہ اپنے نور کی ہندیرے میں شما روشن کر ٹھیک ہے یہ لفظ آپ نے دھوڑھانے ہیں کتنی مرتبہ کتنی مرتبہ سات مرتبہ یا یہ گیارہ مرتبہ الفاظ دھوڑھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے ویسے آپ گیارہ مرتبہ یہ الفاظ دھوڑھا لیجئے گا اپنے اوپر دھوڑھا کے پھوک ماری جئے گا اگر بچے سے کہہ رہے ہیں تو بچے کو بچے سے کہلہوائیں ایک ایک لفظ ادا کر کے عامل بچے پر گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیم اور اٹھائیس مرتبہ کلمہ دھوڑھا پڑھ کر جیسے ہی دم کرے گا چند ہی ثانوں میں جو مطلب کہ وقت گزرے گا یا لمحے گزریں گے تو سیاہ خانے میں پہلے بچے کو بڑے کو خواتین کو روشنی نظر آتی ہے جب بچہ یا بڑے کہیں یا کوئی مرد عورت کہیں جس کو آپ نے حاضرات کے لیے بٹھایا ہے تو جب وہ بتائے کہ اس میں اجالہ ہو گیا ہے یا نور کی روشنی نظر آنے لگ پڑی ہے ٹھیک ہے تو اپنے جیسا کہ آپ نے ان کو پہلے سب سے پہلے السلام علیکم کہنا ہے جو بھی بزرگ حضرتی یا کوئی موکلین حاضر ہوتے ہیں ان کو السلام علیکم کہیں تاکہ وہ بھی آپ کا سلام کا جواب دے پھر ان کو اپنا مقصد بیان کریں سوال جواب آپ جو بھی آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ شروع کریں انشاءاللہ ہر بات کا ہر سو فیصد صحیح جواب آپ کو دیں گے اور انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کریں گے اور سو فیصد درست اور سچا آپ کو جواب ملے گا ٹھیک ہے یہ گرنٹی ہوتی ہے اس چیز کی یہ آپ اس چیز کا خیال رکھے گا اسی کیسا اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا بہت پیار عمل ہے کیونکہ پہلے بھی جیسے بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے حاضرات کرنا سیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد تقصیرات کے جو ہوتے ہیں یا پھر مقلات پریوں کی عمل ہوتے ہیں اس کے بارے میں جب آپ مکمل میں یہ ویڈیو سے تفصیلات جانیں گے تو پھر آپ کو خود بخود پتہ لگے گا اور آپ خود چاہیں گے کہ ہم سب سے پہلے حاضرات کرنا سیکھ لیں پھر ہم جو ہے تسخیرات کے عمل کریں گے ٹھیک ہے اسی کی ذاتہ اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا لپاک کرنی کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کے آخر میں جو حاضراتی سیاہی روحانی سیاہی ہے اس کا طریقہ پیش کر دیا گیا وہ بھی آپ غور سے سننے بنانے کا طریقہ بھی دکھایا گیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کیسے بنائی جاتی ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی